اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نئی مختلف چینل میں آپ سب دوستوں کو خشاہ مدید الحمدللہ الحمدللہ حمدا کفیرا کما امر الحمدللہ حمدا کفیرا کما امر ونشہد ونلا الہ الا اللہ وحده لا شريک له فی الخلق والامر ارغاما لمن جہد به وکفر ونشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیانا وحبیبنا وشفیانا ومولانا محمدًا عبده ورسوله شید الخلائق والبشر ارسله اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا اذا اللہ بی اذنه وسراجا منیرا اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ بی اذنه ورسول النبی الامی الذي يجدونه الذي يجدونه مکتوبا عندهم في التوراة والانجیل یا امرهم بالماروف وینہاهم عن المنکر یا امرهم بالماروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم عليهم الخبائث ویضورنهم اشرهم والاغلال التي قامت عليهم فالذین آمنوا به وعزروه ونسروه واتبعوا النور الذي انزل ماهو اولئك هم المفلحون وقال الله تبارك وتعالى عز وجل في مقام آخر والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره لیظهره على الدین كله ولو کره المشركون وقال اللہ تبارك وتعالى عز وجل في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخزوه وما نهاكم عنه فانتهو وقال النبی صلی اللہ علیه وسلم بعثني اللہ رحمتاً وهدى للعالمین وقال النبی صلی اللہ علیه وسلم بعثت معلما وقال النبی صلی اللہ علیه وسلم وقال النبی صلی اللہ علیه وسلم ترکت فیكم کتاب الله هو حبل الله من اتباهو كان على الهدى ومن تركهو كان على الغلال وقال النبی صلی اللہ علیه وسلم فإن هذا القرآن سبب ترفهو بید اللہ وترفهو بأیدیكم فتمسکوا به فإنكم لن تزلوا ولن تهلکوا بعده أبدا وقال النبی صلی اللہ علیه وسلم من قال به صدق ومن عمل به اجرا ومن حكم به عدل ومن دعا إليه فقد هجی الى سراط مستقیم وقال النبی صلی اللہ علیه وسلم الجهاد ماضی الى یوم القیام وقال النبی صلی اللہ علیه وسلم اذا ترکتم الجهاد فسلت اللہ علیهم الزل وقال النبی صلی اللہ علیه وسلم انا النبی الملحمه او کما قال النبی صلی اللہ علیه وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الصادق الواد الامین ونحن وعلا ذلك من الشاهدین والشاكرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید سلام ان پر کے جن کے دم سے دنیا میں بہار آئی سلام ان پر کے جن کے دم سے دنیا میں بہار آئی سلام ان پر کے دنیا کو منور کر رہی ہے جن کی دان آئی سلام ان پر کے جن کے دم سے دنیا میں بہار آئی سلام ان پر کے دنیا کو منور کر رہی ہے جن کی دان آئی سلام ان پر اور ان کے آل و اصحاب متحر پر سلام ان پر اور ان کے آل و اصحاب متحر پر ابو بکر و عمر عثمان اور حسنین حیدر پر سلام ان پر کے جن کے شیر دل قدسی سفیروں نے سلام ان پر کے جن کے شیر دل قدسی سفیروں نے جہاں کی وسعتوں میں پرچم اسلام لہر آیا و احسن منک لم ترقدت عینی و اجمل منک لم ترد النساء خلقت مبرعا من کل عیب کہ انکا قد خلقت کما تشاء سیدنا حسن بن سابق رضی اللہ تعالیٰ کی یہ رباعی ہر پہلو سے فنی اعتبار سے ناج کے اعتبار سے مدہ و قصیدہ کے پہلو سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم و ذات اگرامی کی نسبت کے حوالے سے منفرد ممتاز عالی حضرت بارد اگرامی رحمت اللہ علیہ اکثر اس کو پڑھا کرتے تھے ایک بات انہوں نے فرمائی کہ حسان نے کہا کہ و احسن منک لم ترقست عین کہ میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا فالد صاحب فرماتے ہیں یہ بات مجھے جچی نہیں یہ کیا بات ہوئی کہ و احسن منک لم ترقست عین کہ میری آنکھ تو کیا کسی اور آنکھ نے اس سے زیادہ حسین دیکھا تو اس میں تھوڑی سی ترمیم کی حضرت حسان نے کہا و احسن منک لم ترقست عین وارد صاحب رحمت اللہ علیہ حرماتے و احسن منک لم ترقست عین کسی آنکھ نے زمین و آسمان کی کسی آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا ہم تمیر شریف رحمت اللہ علیہ کی فارسی کی ان چار ناعتیں ہیں ایک ناعت کا ایک شیر جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اشعار و سخن فہمی کا جو ذوق ہمارے ہاں پرورش پا رہا ہے یہ شیر و شائری کی جانکنی کا دور ہے لفظوں کی موت جہاں اور ہر اچھائی ہم نے چن چن کر اپنے آپ سے جدا کی وہاں شیر و سخن کی دنیا بھی ہم نے برباد کر دی ذوق لطیف پروان چڑھتا ہے پاکیزہ ماحول میں جب ماحول ہی پناہ گمدہ ہو تو لطافت نزافت نزاکت کہاں باقی رہے بہرحال اپنے اپنے ذوق کی بات ہے فارسی مطروب ہو چکی ہے اب لوگوں کے سامنے فارسی زبان کا کوئی شیر پڑھو مصرہ پڑھو تو وہ عالم حیرت میں تشریف لے جاتے ہیں کہ بہتا ہی کوئی قیامت آنے والی ہے کسی کون سی بات کی خبر سنائی گئی ہے بارہ وہ اپنی خونہ چھوڑیں گے ہم اپنی وضع کیوں بدلیں وہ اپنی خونہ چھوڑیں گے ہم اپنی وضع کیوں بدلیں سبک سر بن کے کیوں پوچھیں کہ ہم سے سرگرہ کیوں ہو تو ہم آگے ہیں یتیم مکہ محمد کے آبروِ خدا یتیم مکہ محمد کے آبروِ خدا کہ مکہ کے یتیم محمد میرے خدا کی آبرو ہے اس میں ایک پہدو ہے آبرو ایسی چیز ہوتی ہے کہ آدمی اس کے لئے سب کچھ قربان کر دیتا ہے محمد اللہ کی آبرو ہے جب خدا کی آبرو پر کوئی ہاتھ اٹھائے گا نہیں اس کا تصور بھی کرے گا خدا اس کو تہس نہس کر کے لئے یتیم مکہ محمد کے آبروِ خدا اور ہمارے کے کسے کے خاک رہش لیس برسرش خاک جو میرے محمد کی راہ کی خاک نہیں بنتا یعنی ان کی اتباع میں دھل نہیں جاتا اس کے سر میں خاک پڑھا محضر علماء اکرام محترم دوستہ بھائی عزیز باتیں میں نے چند کرنی ہے مجھے پابند کیا گیا ہے میں طبعا پابندی کو قبول نہیں کرتا یہ میری فطرت کے خلاف جہاں پابندی کی بات آئے گی میں آزادی کی جملڑوں یہ اللہ نے میرا مزاج بنایا ہے میرا خاندان ہے میرا خون ہے علی کا خون ہے اس میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تو زہرہ کا جود شامل ہے میں شوچا کرتا ہوں کہ سوا چودہ سو سال بعد مجھ جیسا گناہگار سید اگر ایسا ہے تو علی کیسا ہوگا کسی میں حمد ہے تو میرا حق مجھے مار کے دکھائے حمد ہے کسی میں تو میرا حق مجھ سے چھین کے دکھائے جب تک میں زندہ ہوں میں اس کے چکڑے اڑا دوں گا تو میں یہ کیسے ماننوں کہ علی کا حق لوگ لے گئے اور وہ بیٹھا رہا روشنی ہر زمانے میں روشنی ہوتی ہے تاریخی ہر زمانے میں تاریخی رہی ہے موضوع سرور کائنات سرور جو عالم محسن انسانیت محلم انسانیت مولا کائنات مفخر موجودات منبع جود و عطا مادن سدق و صفا میل عرب محبوب رب زینت غار خرا عالی نصف والا حسب محمد مصطفی احمد مجتبہ خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضاق علامی کی سیرت تجیبہ ہے عنوان مشکل لکھا اس میں عوامیت نہیں ہے علمیت ہے وہ علم عوام کے لئے ہوتا ہے لوگوں کے لئے ہوتا ہے لیکن اس کے کچھ پہلو ایسے ہوتا ہے جو صرف اہل علم کے لئے ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص اب یہ ایک ایسی بات ہے کہ پھول کی پتیاں سامنے ہوں جن کے حسن ترتیب سے پورے پھول نے اپنی جلوہ نمائی ہکٹھی کی ہے اس میں سے ایک ایک پتی کو جدا کر کے کیا بیان کروں گے اللہ اللہ وہ تو شرابہ خوبیاں اللہ نے ان کا نام نامی اس میں گناہ رکھا ہی محمد ہے میں ایک بات کہہ لیتا ہوں کہ ہمیں کسی کا دیا ہوا نہ خدا چاہیے نہ مصطفیٰ چاہیے ہمیں خدا مصطفیٰ والا چاہیے مصطفیٰ خدا والا چاہیے بس یہ شہر و سخن کی دنیا کے نام بار لوگ یہ اپنے فن کے اندر اپنے ہنر کے اندر تو بہت اچھے ہو سکتے ہیں لیکن بحیثیت انسان کی اچھے ہونا ان کے لیے کوئی شرط نہیں ہے ضروری نہیں کہ ایک اچھا سائنس دان اچھا انسان بھی ہو ایک اچھا انجینئر ایک اچھا میڈکل سائنس کا ماہ ہے ایک ریاضی دان ایک ہے اے ادام اچھا انسان بھی ہو اگر ان علوم و فنون کے ذریعے سے آدمی اچھا انسان بن سکتا ہوتا تو کسی نبی کے دنیا میں آنے کی ضرورت نہیں ہے انبیاء نے ہم سلوات و تسریمات کے بہشت لی اراد کھول دیا ہے کہ انسانیت کی معراض انسان کا کمال انسان کا عروج انسان کی ترقی یہ بات یاد رکھنا ہے یاد کرتی بھول بھولئیوں والی گفتگو کرنے والے احمق یہ نام نہاک یہ قودل پرلے درجے کے چاہد اچھل الناس خدا کا بنایا ہوا گفہ ان سے زیادہ عقل مند ہے ان کی باتوں میں مت بہکو یہ لوہے تامے پیتل قلی پارا سونا چاوی مادنیات کی چیزوں کی مختلف شکلیں ڈھال لینا یہ انسان کی ترقی نہیں ہے انسان نے مادے کو ترقی دی ہے انسان نے مادے کے اندر چھپی ہوئی خاصیتوں کو دریاد کیا کہ اس سے یہ بھی بن سکتا ہے یہ بھی بن سکتا ہے یہ بھی بن سکتا ہے اس نے کوئی سلاحیت اس میں پیدا نہیں کی سلاحیت اس نے پیدا کیا میں سامنے بن کے بیٹھ رہے ہیں تھانے دار تک کہ میں وقت کی پابندی کروں تھانے داری بنے داری میں قبول نہیں کرتا جس کو شوق و بشت کر کے دیکھ لی دوستی محبت پیار وہ تو چیت ہے وہ جیسے میر نے کہا نہ کہ دو میٹھے بول ہم سے فقیروں کا مول ہے دو میٹھے بول دو میٹھے بول ہم سے فقیروں کا مول ہے یہ تم بھی جانتے ہو کہ ارزا نہیں ہیں ہم اتنے سستے نہیں ہیں ہم ترقی اور ترقی کے راستے کی رکاوٹ اس کو کہا جاتا ہے مولی ترقی کے راستے کی رکاوٹ ان گدھوں کو پتا ہی نہیں کہ انسان کی ترقی کا راز ہے کہا اگر پنجابی دے چور چور پرنے درجے دے چور اور ان کی اصل شخصیت اگر آپ نے سمجھنی ہے تو یہ آپ کے ہمسائیگی میں یہاں ایک شہر ہے جس کو میاوالی کہتے ہیں میاوالی کے علاقے میں اس لفظ کو جس لب و لہجے میں اور جو اس کا وہ مخرج بناتے ہیں جو اس کا تلفظ بناتے ہیں اس سے ان کی شخصیت صحیح واضح ہوتی ہے کہ ہی یہ کی چب بولے شلائط کو چب بولے چب بولے ہی یہ چب بولے چب بولے انسان کی ترقی کا راز یاد رکھو اتباع رسول مقبول علیہ السلام بس دنیا میں وہ خوش نصیب ترین آلہ ترین بہترین کامل ترین بے محل بے محل انسان بن جاتا ہے جو جتنا اتباع رسول میں ڈھلتا چلا جاتا ہے اللہ بحث کی بات نہیں تم ابو بقر شدیق جیسا ایک آدمی پوری دنیا کی تمام یونیورسٹیوں سے نکال کر لاؤں اللہ اللہ یہ میں یہ میں بھی ایک درہاں سے بننا رہنے ہیں بس اور ایک بات باب علماء تشریف فرمائیں میں پوچھنا بھی چاہتا ہوں اور آپ کو مسئلہ بھی معلوم ہو جائیں کیا کسی انسان کی آمد پر نعرہ تخبیر لگانا جائز ہے شرحن نہیں سٹیش سے چلے یا آسمان سے آئے ایک جیس ناجائز ہے غلط ہے بجائے سواب کے الٹا گناہ کسی انسان کی آمد پر بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو اللہ کی قبریائی کو اس کے استقبال کے لیے استعمال کرنا حرام ہے مجھ کیا کریں گے غلطیاں انسان سے دو شورتوں میں ہوتی ہیں یا اندھی محبت میں یا غضب میں محبت میں آدمی عقیدت میں آدمی اپنی حضور سے تجاوز کر جاتا ہے یا غضب سے مغلوب ہو کر کرتا ہے اعتدال کی راہ یہ ہے کہ نہ محبت میں بہتے نہ غضب میں جت مگائے ابتدا ہی ہم غلط کرتے ہیں تو خدا کی رحمت ہم پر کہاں سے آئے اللہ کی قبریائی اللہ کا دین بیان ہو رہا ہے اللہ کی بات آئی ہے اللہ کے حکمت آئی ہے اللہ اکبر کہہ لیں سبحان اللہ کہیں ما شاء اللہ کہیں جس کو اللہ نے توفیق دی اس کو آگے جزاک اللہ الحمدللہ نبی پوری زندگی کا رہبر بن کے آیا ہے ناک شاہ کرنے کے شریفے سے دے کر حکومت کے طریقے تاکھ دوسری بات زیادہ نہ رہے یہ کوئی کام نہیں ہمارے لئے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لئے نمونہ ہے شہابہ کرام رضوان اللہ تعالی نے مجمعین کی جاتا وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِرْ تَدَوْ جن کا ایمان و عمل اس جماعت مقدسہ متحرہ جو بلا واسطہ پیغمبر سے دین پڑھ رہی ہے دین سیکھ رہی ہے دین سمجھ رہی ہے اور جن کو اللہ نے پیغمبر کے بعد اس کتاب کا اس دین کا امین و وارث بنایا انہی کی زندگی کامجابی کا ذریعہ ہے کامجابی کا نمونہ ہے اسی کو اختیار کرنا ہم پر لاتے ہیں نئے نئے اٹکل پچو نئے نئے دھچریں اور نئے نئے رنگ روپ نکالنا وہ ہمارے اپنے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں وہ تباہی بربادی حلاقت کا ذریعہ تو ہو سکتے ہیں کامجابی کا ذریعہ تیسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قرامی تمام کائنات انسانی کی عزلی عبدی ہمیشہ کی رہبر شخصیت متعین ہو چکی ہے ایسے ہی حضور علیہ السلام تو اسلام نے پوری زندگی زندگی نام ہے حرکت کا یہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمارا سونا جاگنا ہمارا کھانا پینا سب کچھ کرنا پیغمبر علیہ السلام اس متحرک و فعال زندگی کے رہبر ہیں خود متحرک ہیں فعال ہیں لیکن متحمل ہیں بردبار صاحب کردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قرامی آپ کی صیرت چاہ معذرت کے ساتھی اور معذرت کے بغیر یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ حضور کی صیرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت تیبہ کے عنوان سے جو کچھ ہم کہتے ہیں پھر کہوں گے نہ کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا ثواب پڑھنا ثواب سننا ثواب سنانا ثواب اس میں اکار نہیں لیکن ہم غور کریں کہ ہم نے اپنی زندگی کا اوہنا بچھونا اپنے جلسوں اپنے اجتماعات کا کیا رنگ بنا دیا پہمبر کی صیرت کیا ہے یہی ہے جو ہم بیان کرتے ہیں سجدہ آمنہ کی گورنمن جناب محمد بن عبداللہ تشریف لائے ہیں مائی حریمہ انہیں لے کر جائے یہ صیرت رسول نہیں نہیں ہے آتے ہوئے موٹنی کی چال اور تھی جاتے ہوئے اور یہ صیرت رسول نہیں ہے نبیانی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنیا میں کیا کیا ہے آپ کی محنت سے آپ کی جد و جہود سے پہلے کائنات انسانی کیا تھی انسان کیا تھا اس کے اعتقادات اس کی عبادات اس کے معاملات اس کی تجارت اس کی سیاست اس کی حکومت اس کا تمدن اس کی ثقافت اس کا کلچر اس کا اقلاق اس کی تحضیب اس کی معاشرت سماجی رویہ نکاح طلاق اٹھنا بہنا لینڈین کیا تھا انسان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کا رخ موڑا پوری کائنات انسانی کا رخ موڑا ہے پیغمبر کی ذمہ اللہ نے جو کام لگایا وہ یہی ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں پیغمبر کا مقابلہ ہے پوری دنیا کے ساتھ ایک طرف ایران کی حکومت اس کی اپنی تحضیب اپنی ثقافت اپنا کلچر اپنا تمدن اپنا ندان سیاست اپنا فلسفہ حیات اپنا نقطہ زندگی دوسری طرف عیسائیوں کی سلطنت ہے ان کا اپنا ہے دوسری طرف فرعون کی جانشین مصری لوگ ہیں ادھر جمن ہے ادھر ہندوستان ہے خوراسان ہے چین ہے تمام مطمدن آبادیاں اپنا تمدن اپنی معاشرت اپنا نظام سیاست سب کچھ اپنا ان کے پاس موجود ہے پیغمبر ان صدقے سامنے ایک نیا نظام حیات نیا درجہ زندگی نیا احلا نئی سیاست پوری زندگی کا نیا نقشہ دیکھ آیا اور وہ کھڑے ہو کر بلا تعمل بلا ججت یہ کہتا ہے کہ تم سب غلط ہو صرف میں اکیلا سا یہ بات ایسے ہی کہی ایسے ہی کہی وہ بے وقوفوں کی کائنات نہیں وہ ایک نظام چلا رہے ہیں ایران اپنے زمانے کی ایسی ہی خوفناک جابر سلطنت ہے جیسے آج امریکہ بدماش بیول اقوامی غندا اور اس میں ایک مماسل موجود ہے ایران کے بادشاہ کے محل کا نام کیا تھا قصر ابید اور امریکہ کے دار الحکومت میں ان کی بیول اقوامی حکمرانی کی علامت وائٹ ہاؤس وہ بھی اس کو حرجو میں داؤ سفیر محل وائٹ ہاؤس کو عربی میں لے جاؤ قصر ابید قصر ابزئی کو امریکہ میں کہو وائٹ ہاؤس ایک آدمی دنیا میں تشریف فرمائز جو جلاد ہوا اور جب وہ اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو اس آفتاب نبوت کی روشنی چہار دانگ عالم کے اندر بڑھنا شروع ہو چکی ہے اس کی کرنے اس کی شعائیں صرف عرب کی سرزمین پر محدود نہیں اللہ کا یہ انتخاب جناب محمد کریم علیہ السلام کے لیے مکہ کی سرزمین کو منتقب چون فرمایا خدا کی حکمت ہے یہ وہ شرزمین ہے جہاں زندگی گزارنے کے لیے دانیں گندم نہیں ہوتا اپنی زندگی کی تمام ضروریات کو حاصل کرنے کے لیے وہ چہار دانگ عالم میں پھیلتے شام شام جا رہے ہیں یمن جا رہے ہیں مصر جا رہے ہیں یونان جا رہے ہیں ہندوستان جا رہے ہیں جہاں جہاں وہ جائیں گے یہ پیغام ساتھ لے کے جائیں صورت کو اللہ نے اس آسمان کی بہنائیوں میں ایسے مقام پر اس کو ٹکایا ہے جمعا ہے اس جسے پورا کرہ ارضی منوط ہوتا بیائیں ہی اسی طریقے عرب قدیم زمانے سے پوری دنیا میں جاتے ہیں اپنی ضروریات زندگی دے کے آتے ہیں اور ساتھ وہاں کے مذاہب تحضیب اور تمبدل بھی ساتھ لاتے ہیں دنیا میں جتنے مذاہب تھے ان سب کا نمونہ مکہ میں موجود تمام تحضیب اللہ پاک نے سرزمین کو منتقب دیا ایک حوالہ یہ دوسرا یہ عرب کی زمین زمین پر جس جگہ واقعہ اس کے ارد تین تحضیب ہیں ادھر حبشہ اور مصر ہے ادھر روم ہے ادھر ایران ہے انہوں مادی ادھر سے ایک دوسرے سے بڑھ کر روم کی سلطنت کہا سے کہا تک ہے سر سب شاد آب مہدنیات مادیات سے بھر پور یہ عرب کی سر زمین بے آب و گیا ہونے کے باوجود زندگی کی آسائش و راہ تو بنیادی ضروریہ سے محروم ہونے کے باوجود یہ لوگ سرکش باہی زندگی کے آسودگیوں کے لیے اپنی آزادی نہیں بیچی باوجود باوجود کو پیچھ بھاگ رہے ہیں پانی کے لیے جنگ سے کٹ لیے یہاں مقام بنائے چند دن بعد طبیعت اخت آگئی بنے بنائے مقام وہیں چھوڑے پھر اور جگہ چلے کسی کی مات کی قبول نہیں کسی کے سرے نجی نہیں ہوئے مکہ کا ایک آدمی اس کا نام عشمان تھا وہ رون گیا آدمی ذہین تھا پرہ لکھ سمیدار تھا دنیا لعبت میں آگیا حلقل نے اس کو کہا کہ تمہیں عیسائی ہو جاؤ اور مکہ میں جا کر اپنی بلادی اور اپنی قوم کو اپنا مذہب بناو ہم وہاں تم کو اپنا گورنر بنا دیں گے مکہ کی زمین کو ہماری سلطر میں شامل کروا دیں اس نے نے کہا ٹھیک میں واپس ہے تو اپنے قوم کو اپنے قبیلے کو خاندان کو مزاج کو جانتا تھا اس نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا کہ میں عیسائی ہو چکا ہوں جب میں بارشاہ کے ساتھ یہ معاہدہ کر کہ آہ اس سے اس سے اس سے اس سے وہ بہت جب باہر نکلی مختصر انہوں نے اس کو قتل کر دی کیا تو ہماری غلامی کا سعودہ کر گیا مار کیا اور مار اس سرزمین پر مبہوز فرمایا جس سرزمین کے بعد انہیں خود خدا کر بیواد غیر زی زرع عند بید کل معاہد بیواد بیرا سرزمین نہ پانی کی بون ٹی ہے نہ گھاس کا سر سر شاد آب تم آدمیوں کے مزاد بھی وہ ہی جو وہاں سنگ لاک پہاڑیوں سخت نزار وحقی چھپا انسانوں کو قطر کرنا ان کے لیے مکھی مچھر کو مارنے سے زیادہ آسان تھا عقیدہ تین سو ساٹھ بوتوں کی عبادت عبادت مادر زاد علف ننگے برہنہ عورت مرد راکن خیال عدیس لنگے مرد بھی عورت بھی یہ ایک اینچ کی دھجی یا پتہ شرم گاہ پر نہیں شرابیں پی ہوئی ہیں بدمست گلوں میں باہر ہمائل کی ہوئی ہیں بیت اللہ کے اندر اور یہ کوئی بڑشورت بڑھے پھوشڑ نہیں ہوتے تھے جوان خوبصورت بگماش حرام خور کمی میں پولے ترجے بگماش یا سکن وہاں آتے اور کرتے کیا اللہ پاک جو انداز بیان جو انداز پاک چیزہ ہی اشتیار اشتیار انداز بری ہوتے اللہ میں بار شاہ نہیں کہ ہی ان کا سب کچھ لکھ دیا یو لگ جا کہ بابی پکھل کر ساتھ ساتھ تھے جو جان جو ملواتے بھی نہیں تھے اسی اتنی ہو تو پھر دیکھنے کبھی دکھتا کسی کسی کی جینے اسی لکھ دار لکھ اللہ فاغ ملواتے یوسف علیہ السلام و السلام و قصر نے نام نہیں لیا سبحان اللہ کیا کہا زمانہ بھی بیان نہیں کہ کس زمانہ کا عزیز نہیں لیکن ہمیں چین نہیں کہ سسی پنو ہیر رانجا سونی مہیوال کے آشب وہ عورت ٹھیک ہوں کیا نام اس کا کیا کہ کسی کیا کام سے آئی یہ اب خنجابی جنہ ہونٹے دکھ کورو والے پہل دیا ایڈی موٹی کتاب جب تک نہیں لکھ لئی اس وقت تک چین نہیں آیا یوسف زلیخہ لکھ کے یوسف علیہ السلام کو سونی مہیوال کا قصہ بنا لیکن اس کتاب کا علاج تو کیا در بڑھان نے تا ممراسی ساری رات یوسف زلیخہ بیان کرتا رہا کرتا رہا سنتا رہا سنتا رہا صبح جب اس نے ختم کی آتی کہ ادھر آؤ بات سنو ادھر بیٹھو ادھر 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 ہم کو یہ بتاؤ یہ ذلیخان کون تھا تم سارا رات تم نے بیان کیا ہم کو بتاؤ یہ مردانہ کا زنانہ تھا یہ ذلیخان کون اللہ باق نے اس زمانے کے ان روشن خیال و بہہود و تمیز و جاہل کہ اس حالت کو جو اس کو عبادت کا درجہ قرار دیتی خدا جو بڑے بلیق اس میں مشاہد تادیاں بجاتے تھے اور سیٹیاں بجاتے تھے رکڑی ماری ہیں جمال لو یہ ہی تھا ناشتے تھے اور شہوت انگیزی کرتے تھے شہوت پرستی کرتے تھے یہ کیسے ممکن ہے کہ شراب پی ہوئی ہو عورت ننگی ہو مرد ننگ ہو ایسی حالت میں تو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ چکتے خدا کا قانون غلط نہیں ہو سکتا نظام میں فجرت کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنہائی کے اندر جوان باب ہو یا باب ہو یا جوان بیٹی دونے کٹھے مت بیٹھے فرمایا تیسرہ شیطان جن لوگوں نے نبی کے اس قانون کو توڑا جاؤ پاکستان کی عدالتوں میں مقدم چل رہے کہ سگھے باب سے چار بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں سگھ بیٹی تھے وَمَا تَعَنَا سَلَاطُهُم عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُقَام وَتَسْدِعَ عقیدہ وہ تھا عبادت یہ تھی معاشیات کیا تھی چوری داکہ راستہ پر بیٹھ نا کافڑے نوٹنا ان کا مال بھی نوٹ لے نا ان کی عزت بھی نوٹ لے یقیم و مسکین و معذور و محتاج و بے وگان کے جہداد ان کے حقوق کو غسم کر لے ہر طاقت ور اپنی طاقت کے بھیجا استعمال کو اپنا حق سمجھ تھا ہر کمزور کو ہر طاقت اس کو لوٹنا اپنا فر سمجھ تھا یہ نیائی میلہ یہ اخلاقیات کا حال عورت کی حیثیت پورے عرب کے اندر بدکار عورتیں اپنے پاس آنے والے شرداروں کے نام فخریہ طور پر اپنے دروازوں پر لکھ کر رکھتی تھی کہ فلان سردار فلان 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 روشن خیال کہ یہ مجھ روشن خیال کے پاس گون کھانے کے لیے آتی پھر جب وہ کسی بچی بچے کو جنم دیتی تو پھر اپنے ان تمام یاروں کو روشن خیال کو بلواتی کہ پہچانو یا تم میں سے کس کا بچا یہ وہ معاشرہ ہے جہاں پر تغمبر تشیف لائے ان کو سمال نہ ان کو سدھار نہ معاشیات شود ہے چوری ہے داکہ شراب زنا خمر خمزیر بے حیائی عریانی فعاجی دنیا کی حال برائی اپنے کمال پر ہے اپنے عروج پر لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے پہلی بات تو یہ غور کرو اللہ پاگ نہیں سبحان اللہ 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 ہے اور اللہ ہی یہ کر سکتا ہے کسی کے بچ میں اس معاشرے میں جناب محمد کریم علیہ السلام جیسی ذات اقرام کو پاک دامن رکھا جہاں قانون ہو سزائیں ہو جیلے ہو وہاں گناہوں سے بچ جانا کوئی کمال نہیں کوئی کمال نہیں ہو تو وہ دھندے کی وجہ سے نہیں کیا اس نے گناہ پکڑا جاؤں گا مارا جاؤں گا زلت ہوگی انزوائی ہوگی مقدمہ چلا گیا جیل جاؤں گا سزا ملے گی کمال یہ ہے کہ پوری دنیا کی تمام برائیاں مکہ کے اندر غروض پر ہیں یہ بھی حادث میں آتا سیر کی کتابوں میں آتا بیت اللہ کے اندر ایک بٹ تھا عورت کا مرد کا اس کا نام نائلہ تھا یہ وہ عورت مرد تھے جو بدکاری کی حالت میں خدا کے غزب کا شکار ہو اور خدا نے ان کو وہی منجبت کر دی لیویہ پر اب ایک اور پہلو عورت مرد کے لیے مرد عورت کے لیے ہے حسین عورت مرد کے لیے فتنہ ایسے ہی حسین مرد عورتوں کے لیے فتنہ ہے ام المؤمنین مخدومہ کائنات عفیفہ کائنات طاہرہ کائنات سیدہ کائنات السیدہ عائشة الصدیق الحمیرہ سلام اللہ ورزبان علیہ فرماتی ہے کہ حسین یوسف سے مصر کی عورتیں متاثر ہوئیں اتنی مہب ہوئیں کہ پھل کاٹ تے وقت خیال نہ رہا چھولی سے انگلیاں کاٹ بیٹھے فرمایا امہ نے کہ اگر وہ میرے محمد کو دیکھتی تو اپنی گردن کارک یہ کوئی مبالغہ نہیں یا فرط عقیدت کی وجہ سے ایسا نہیں حقیقت ہے اور عقیدہ بھی یہی ہونا چاہیے جاج رکھو کیوں جو نبی جس قوم میں جس امت میں مبعوض فرمای جاتا ہے وہ تمام انسانی اوصاف اور کمالات کے اندر اپنی قوم میں سب سے آلہ ہوتا ہے شکل شکل صورت میں حیرت میں وضع میں قطع میں قدامت میں جسامت میں گفتگو میں اخلاق میں عادات میں حسن و جمال میں نقش و نگار میں ہر چیز میں اپنی قوم سے افضل آلہ ممتاز منفرد ہوتا ہے بے مثل ہوتا ہے تو جو امام الانبیاء والمرسلین ہیں جو یوسف کے بھی بغمبر ہیں اگر حسن میں یوسف سے بڑھ کر نہیں تو یہاں تو محمد کی کمی ہو دی اس لیے یہ ہو نہیں سکتا حسن یوسف یک رنگا تھا ان کے اندر شفیدی غالط تھی لازم بڑے حسین تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن وحسن یوسف دمیعیسا ید بیزاداری حسن یوسف دمیعیسا ید بیزاداری اچخوبا حمدارند تتنہ داری موسیٰ علیہ السلام نے اللہ اللہ کے قلیم ہیں اللہ کے لادلے پیغمبر ہیں اللہ نے کوہ طور پر بلوایا تو شوق تھا لقا کا پیغمبر تو اللہ کے سوا کچھ نہیں چاہیے اللہ نے اپنا دیدار کروا لے اللہ نے نہیں بس اللہ جانتے ہیں کہ میری تجلہ کی یہ کائنات متحمل نہیں ہو سکتی جب بہت اسرار پڑھا تو اللہ پاڑھ اچھا ادھر دیکھو وہ اس پہاڑی یہ لکھا کے بیری طرف دیکھو یعنی میں بیری طرف ادھر دیکھو فَلَمَّا تَجَلَّ رَبْهُ لِلْجَبَل ایک جھلکی ایک ڈلک راکھ کا دھیر ہو گیا فَخَرَّ موسیٰ شعیقا موسیٰ علیہ السلام بے ہو شوق اور جناب محمد کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے زمین سے آسمان پر اٹھایا سبحان اللہ بے عبد نام نہیں دیا خود بخود اللہ کی محلو کو سمجھا جائے کہ یہ عبد کامل محمد ہی اور کوئی نہیں ہو سکتا جن کے ساتھ عبد لگا کر نام محمد لینے کی ضرورتی نہیں اشہدو لا الہ اہدو لا شریک لو اشہدو انہ محمد انہ محمد نور نور توابی سبحان سبحان ہم میراج یوں بیان کرتے ہیں جیسے اللہ پر محمد کریم نے احسان کیا کہ کی کی نہ کیتا یار نے ایک یار واس ہے کی کی تا دس جدا پہلے نہیں شئی گا تھی آج کی تا دس بیانت کرنا ہمیں کی کی جتے زور لائی جاننا کی 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 اس قدر دا فائدہ اس زور لائی دا فائدہ فضول بے مانا لغم کا کیا اللہ نے اس دن کو خاص احتمام دیا پہلے نہیں تھا پھر وہ خدا نہیں تھا خدا جب سے ہے اس وقت سے کامل اقبل خدا کو کسی کے لیے احتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے نے خدا کی توہین مت کیا گئے ہو جب کچھ نہیں تھا خدا تھا تو اپنی تمام شانوں کے ساتھ صفات کے ساتھ جلاد و اقرام کے ساتھ تھا اور یہ سب کچھ ختم کر دے گا قُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ یہاں تک بات فرما دیکھے بات ختم ہو سکتی ہے قُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ نہیں اللہ نے جانتا ہے جانتا ہے میں جو کچھ بنایا رہا ہے یہ نہیں کھل رہے گا انہیں چھار مار نہیں مار انہیں کدرہ ہی کدرہ تو فرمایا تھا وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ سب کچھ فنا کر دوں گا میری شان میں میری جلال میں میرے اکرام میں میری صفات میں کوئی کمی نہیں میں اپنی شانوں کے ساتھ اپنے جلال کے ساتھ اپنے تمام اکرامات کے ساتھ میں باقی رہوں میں رہوں قُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَجَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْذِقْرَامِ اللہ تو اپنی شان بیان کر رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی محبوبیت پاک ہے بوزاب جس نے سیر کر آئی اپنے بندے کو بندے نے حق کے بندگی کا کمال ادا کیا سبحان اللہ میراج کس وقت ہوئی ہے فرسوہ میراج کو سمجھے ہو نہیں بساہدہ دے شب میراج رسول اہی شاہدی شب میراج اتنے شروع اتنے ختم جس چل دیا لینو لین میاں بچے خسن حسین میاں ترنون احیم احراج کرانیا اللہ تے احسان چاڑنا اللہ میں انتظار پھرنے یہ میں کسی معزز مہمان دے انتظار بوئے بار اور ہی تک آئے نہیں جہاں ادھا گھنٹہ ضرور چھو گیا جتب تشریف نہیں لیا ہے اللہ میں کوئی یوں ارش پر چلا رہے ہیں کہ جیسے محمد کسی اور خدا کے بنائے ہوئے ہیں یہ اللہ کی توہین ہے حضور کو اللہ نے میراج کروائی یہ کیوں نہیں سوچتے میراج ہوئی کب کن مراحل سے نبی گزر کر آیا ہے نبی علیہ السلام تائف سے آئے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دے میری ساری زندگی کی جتنی تکلیفیں جتنے مسائب ہیں تمام انبیاء سے بڑھ کر ہیں لیکن میری تائف کی مصیبت مجھو ہم محمد کی ساری زندگی کی مصیبتوں سے بڑی مصیبت کبھی گادی کھائی یا کسی سے دین کے لیے دھکا کھایا تھپر بڑا ہے تمہارے موں پر کس نے تمہاری پگڑی چھینی ہے کس نے تمہاری چادر اور کرتہ چھینی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تائف تشریف لے گئے ہیں کہ یہ امرار رواسا کا علاقہ چاگیردار ہم وڑیری ہیں پیسے والے دورت مند سرمایہ دار سردار بڑا مسلمان ہو جائے وہ دوسروں کو کہے یا نہ کہے اس کے مسلمان ہونے سے قوم اور محتحتوں میں سے بیسیوں لوگ خود بخود مسلمان ہو جاتے ہیں کہ سردار مسلمان ہو گیا ہے وڑیرہ مسلمان ہو گیا ہے چلو ہم بھی اسی مذہب پر آج سردار خوش تو فرمایا تجھے اسلام قبول کرنے کے دو عجر ملے گی ایک اپنے مسلمان ہونے کا بادشاہ ہے تیری وجہ سے تیری بھی آیا اور تیرے عمال مسلمان ہو گئے ان کا عجر بھی تمہیں ملے گا حضور طائق تشریف لے گئے عمرہ ہیں رواسہ ہیں متمدن خوشحال لوگ ہیں فارق البال باغ ہوتا تھا اس میں شاہی تم تراغ تھاٹ بات کر رو فر نہیں ہوتا تھا یہ نہیں کہ حضور علیہ السلام نے کے بقیمتی عبائیں نہیں پہنی ہے جمعہ کے موقع پر عید کے موقع پر حضور ان کو زیب تن فرماتے تھے پر وہ عبا حضور کے حشر میں اضافہ نہیں کرتی تھی حضور جب پہنتے سے تو عبا اضافے والی ہو جاتا یہ بھی ایک عقید ویسے بھی یہ بات کچھ لوگ ہو کہ جامع زیب جس لباس کو پہن لو وہ لباس ان کو سج جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ علیہ حضور حضور کی شان بڑھ جاتی تھی لیکن عموما ساری حیات طیبہ میں آ جناب علیہ صلی اللہ وآلہ میں مغرورانا متقبرانا ایسا لباس جو انسان کے نفس کے اندر پنجاب ایک آکڑ یہ آج کل ننان نفیصد ننان نفیصد لوگ یہی خدا ایسے مکانوں سے بچائے ایسے لباسوں نفرست کرنی شروع کر دے لانت ہے ایسے لباس پر لانت ہے ایسے مکان یہ نہیں غریبات مجھے سلام نہیں کرتے بڑی بڑی کوچیوں شاہی مہدلہ سے نکلتے ہیں پامے شقد اینا دی کار دی فٹے مو گری ہو لیکن آق اینجل اگر جی وہ تاز ہونے لین تڑھتے ہونے یا جی تہون دے کسی نے سریاں پھسا یا غریب سے بات نہیں کرے سلام نہیں کرے گا اس کے موں پر شیطان نے ہاتھ رکھا ہوا نبی علیہ السلام کی سنت سے محروم کر دیا گیا یہ اللہ کا حکم ہے نبی کی سنت ہے اگر آدم کہتا السلام علیکم اللہ فرماتا تم اس کو جواب نہ کہو کیا کہو والیکم السلام رحمت اللہ نہیں تو وآلیکم السلام تو کہ دیں اے نبی کچھ بھی کہیں کہ توفیق نہیں بونتر دے بونتر یہ اپنی بڑائی سمجھتے اس میں کہ ہم غریب کو بڑا شروع چھوٹے ماتحد کو جواب نہیں دے اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو یہ تو تم نے علاقہ سلام بنا رکھے نہیں ان کا گناہ ہے ان کا کوئی سلام یہ کیا سلام کیا ہوتا چغد کہیں تھا شرائی کی میں سلام لیکم علیمہ عرصہ سلام لیکم مار عرصہ کہ والیکم دعا مقال جہاں بھی ہو جس جگہ رہتے ہو کہنا یہی پڑے گا جو نبی نے کہا ہے السلام علیکم یہی سلام بنے گا سلام لیکم آداد شر 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 چخی کی پرے مر نہیں ہے یہ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ ہائے ہائے اللہ تے لئے ست کہہ جاؤں کیا کیا نعمت ہے دی تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً تَجِّبَةً اللہ پاک السلام کی خواص وہ بتا اس کے فوائد اس کی تاثیر کیا جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو گھر والوں کو کیا کہو نعم ہی ہائی وی آئے یو میسوئی دھورننگ آئے 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 سرائے سرائے کی تجربہ کی دم مو یہ اور کتھا بدیاں دی بھڑی نبی گھر والا ہے اس کی گھر والیاں ہیں اس کی بیٹیاں ہیں نبی گھر میں داخل ہوتے ہیں ازواج متحرات فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گھر میں ایسی حالت میں داخل نہ ہوئے کہ آپ مسکراتے ہوئے مسکراتا ہوئے چہرہ ہوتا تھا السلام علیکم ورحمت اللہ یا اہل البیت میرے گھر والا تم پر خدا کی رحمت ہو سلام تھی یہ نبی بتا رہا ہے نبی سکھا رہا ہے کہ گھر میں جاؤ تو مسکراتے ہوئے جاؤ گھر والوں کا بوجھ ہلکہ ہو اگر غم بھی کوئی ہوگا تو تمہاری مسکرات سے غم کا بوجھ ہلکہ ہو جائے گا پھر آداب ہیں ایسے چپکے سے مت چلے جاؤ چپکے سے نہیں جاؤ یہ بھی حرما کہ پاؤں گھر کے قریب دروازے کے پاس پہنچو تو تمہاری چال سے تمہارے گھر والے پہچام لے مائیں بہنیں بہویں گھر میں عورت آزادی میں بیٹھتے وہ سنبھل جائیں دوبتے دلست کر لیں اپنے جشموں کی حالت صحیح کر لیں کپڑے دھو رہی ہیں ہنڈیا بکا رہی ہیں عورت عورت کے سامنے جب پھر ہمیں کم سے کم یہ کھنگورہ مارو زور سے اونچی اونچی باتیں کرو کوئی تمہارے سامنے اونچی اونچی باتیں کرو لیکن تمہارے گھر والوں کو معلوم ہو جائے آدھا 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 پاکیزہ زندگی ہے خوبصورت زندگی ہے ادھا نے زندگی اس کو گزار لے کا طریقہ قانون ادھا نے دیا طرز عمر رسول اللہ صلی اللہ نبی عملی زندگی کے رہنما ہے عملی زندگی اللہ حکم دیتا عقیم السلام حکم آگیا نماز پڑھو نبی کیا فرماتے ہیں ایسے نماز پڑھو جیسے محمد کو پڑھتا ہوا دیکھ حکم اللہ کا طریقہ رسول اللہ کا اللہ کی اطاعت و فرمبرداری اصل مقصد ہے لیکن خدا کی اطاعت و فرمبرداری کا ذریعہ صرف پیغمبر ہے انہی نیکیوں کو غریبوں کی خدمت یتیم کی خدمت بیماروں کا دوادار یہ جورب کے کفار و مشرقین کرتے ہیں کوئی عدر نہیں ان کو آخر رسول اللہ کا طریقہ خدا کی رضا اصل مطلوب خدا کی رضا تو خدا کی رضا کا طریقہ نبی علیہ السلام اخلاق خدا کی رضا کے لئے اس کا حکم ہے نبی نے یہ طریقہ بتا رہا ہے نبی علیہ السلام فرمائے کہ غریب کی نادار کی معذور کی محتاج کی خدمت یوں کرو کہ دوسرے ہاتھ کو پتا نہ چلے اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کرو لوگوں کے سامنے اس کو زلیل نہ کرو مجھے اببا جی کا واقعہ یاد آگ یہ ہمارے تمام بزرگوں کو اللہ نے عزت دی یہ صرف اتباع رسول کی وجہ سے ہے اور کوئی وجہ نہیں یاد رکھو امو وقت شدیق کا اتنا بلند والا مقام ہے تو وہ اتباع رسول کی کام اتباع بالکل جنگ کی چوٹ بلا خوافت پر دیت کہتے ہیں جیسی اتباع ابو بکر نے کی جیسی کام عمر سے نہیں ہو اصل مصرح یہ ہے کہ ہم کو یہ بتانا ہی نہیں چاہتے کہ نبی نے کیا کیا ہے نبی آئے کس لی چل رہے چل رہے فضائل مناقب فضائل مناقب لے ترے کی شروع ہوئے سلسلہ اور اس میں زیادہ تاثر یہ کہ لوگوں کو خوش کیا جائے لوگوں کو بتایا جائے کہ ہم بھی تمہاری طرح تو نہیں لیکن کچھ کچھ تمہاری طرح ہم بھی نبی کو مانتے یہ ہے لوگوں کو متاثر کا سر اقدس پر اللہ نے سجایا تو اس دن سے جو کتھن زندگی کا مرحلہ مشکل ترین مرحلہ پوری کائنات انسانی کی رہبری کا مرحلہ تمام جاہل ہیں تمام گمراہ ہیں تمام باطل ہیں تمام کفار و مشرقین ہیں خدا کے مقابل میں سیکھن ہزار لاکھ کرون خبا بنا کے بیٹھے ہیں اریانی فہاشی بہیائی چوری زنا داکہ قتل ہر غیر انسانی غیر مطمدن غیر شریفانہ جاہل سے بھی جاہل نہیں خدا کی قسم اللہ نے ان بدعامادیوں کو اختیار کرنے والوں کو کہا کہ یہ تو میرے بناہ ہوئے چار پاؤں پر چلنے والے جانور وں سبھی بتر ہیں اور چار پاؤں پر چلنے والے بھیڑ بکری ہی نہیں ہیں سوور اور کتہ اس میں شامل ہیں اس اجری ہوئی کائنات کو محمد بسانے کے لئے وہ انسان تو دو پاؤں پر چلنے والے جانور سے بتر ہو گئے ہیں ان کو انسانیت کے آلہ اعصاف و کمالات سے سجانے کے لئے آئے اور پھر یہی ڈیوٹی آگے امت کی ہے امت کی ڈیوٹی یہ نہیں کہ ایسی آلہ صفات والے نبی کی صرف بیٹھ کر اس کی قصیدہ خانی اور مدہ سرائی کرتے رہے تم کیا کرو گے کیا مدہ سرائی کرو گے لاؤ ساری کائنات کے انسانوں درود لاؤ جو اللہ نے بھیج اللہ رحمہ اللہ باق نے اپنی دعات کے بارے آپ ادھر توجہ فرمائی اللہ رحم اللہ باق نے بے شک یہ کہا کہ ساری کی ساری تعریف کے لائق میں ہوں میرا حق خدا وند قدوس نے اتنی نعمتیں اتنی نعمتیں انسان کے لئے بنا دی ہیں کہ خود فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّ نعمت اللہ لَا تُحْتُوها اللہ باق نے ہماری ڈیوٹی یہ نہیں لگائی ہمیں یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ بندو میری نعمت جو میں نے تمہار بھی بنائے ان کو شمار کر کے لاؤ پھر میرا شکر ادا کرو نہیں یہ نہیں فرمایا ایک نعمت تم کو ملتی ہے بس تم اس پر میرا شکر ادا کرو وَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدًا تَقَوَ ایک نعمت میری ملتی ہے بَتْ تُبھاری ذمہ داری ہے شکر ادا کرنا تم ایک نعمت کا شکر ادا کرو گے میں تم کو شکور کہوں گا زیادہ شکر ادا کرنے ہوں ایسی اللہ پاک نے ہم نے بندوں کو فرمایا دو باتوں کا حضور کے بارے دی ایک اتباع رسول دوسرا ضرور بس اس کی اتباع کرو اور اس پر ضرور پڑھو بس کیا کرو گے تم ان کی تعریف کیا ہیں تمہارے پاس الفاظ قلم کیا بسات الفاظ کیا کریں ہم ان کی سنا رقم کیا فضیلت نتخ دے کے لیا ہمارا بھی امتحان کیا کیا کر سکتے ہم نہ ظرف و عارض کے شاق سانے نہ استعار وں کا چیز تا ہے کہاں جلائے ہم وہ الفاظ حضور کی مدھا کے لائق جس میں آپ کی تمام احترام ملوغ ورگوز خاطر رہ سکتے ہیں آپ کی آداب آپ کی شان آپ کی شوق آپ کا جلال آپ کا جمال آپ کا مرتبہ یہ سب کچھ ہم بیان کر کہاں ہمارے بس جیسے غالب نے کہا ہے اس غالب سنائے خاطر غالب غالب مرتبہ محمد غالب جلوہ کدھر جا کے وقع بہل ہی متاثر ہو نو تا میرے ہوتے کوئی حال شال بہل نہیں متاثر کر دا غالب سنائے خاطر بیزدان گزاشتیں قدم حضور کی سال اللہ پر چھوڑتا ہوں وہ ذات جانتی ہے کہ حضور کا مرتبہ کیا ہے ہم کون ہماری حقیقت کیا درود بہنے کا حکم اور اتاق اسی میں ہماری کامجابی اسی میں انسان کی ترقی اتباع رسول میں جتنا آگے بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی عظیم المرتبت ہوتا چلا جائے دو آیات مبارکہ قرآن مدید حرقان حمید کے مختلف مقامات سے اللہ فاغ نے پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائی پہلی جو آیات مبارکہ ہیں نوہ سپا رہا اس میں اللہ فاغ نے حضور کی سیلت وہ بیان کی یہ دنیا میں تشریف فرمائی عزو جلال دکھنے کریں یہ کیا اللہ اللہ حضور صلی اللہ صلی اللہ دنیا میں تشریف آوری پر یہ جہود سارا تھے انہوں نے اتباع رسولزِ گریز کے نئے نئے بہانیں انجانے بن گئے ہم تو جانتے نہیں ہیں اللہ پاک ورماتا ہے یہ وہی ہیں جو وہ تمہاری مذہبی کتابیں ہیں جن کو تم دن رات پڑھتے ہو وہ انجیل اور تورا اس میں میں نے اس نبی کی ساری زندگی اس لیے آمن آمد کی علامات صرف یہی نہیں اس کا خاندان نمیال ددھیال اس کے سسرال صرف یہی نہیں ذانکہ مسلہم فی التورا دیو مسلہم فی الانجیل اس کے اتباع کرنے والے اس کے بفادار اس کے منتھار اصحاب محمد اللہ ہم میں نے تو سب کا ذکر کر گئے تم کیسے ہم جانے بنے پھرتے ہو اللہ کہنا میں جانتا ہوں تم نابرادوں پتبختوں کو انبیاء کی نافرمانی کی عادت پڑی تھی تم وہ نامراد حق اور انبیاء کو قتل کیا تم نے میری کتابوں میں تحریف کی ہے تمہاری خطرت مشخ ہو چکی ہے تم اتباع رسول کرنا نہیں چاہتے تم امر بالمعروف اور نحیل المنکر کی پابندی نہیں کرنا چاہتے اس لیے انجانے بن رہے ہو ہے یہ وہی تمہاری مذہبی کتابوں جن کی میں نے ساری سیرت بیان کروں اب یہ نبی تشریف کہے کے لیے لائے اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں کیوں بھیگوں اس سے پہلے کہ میں اس آیت ببارکہ کی روشنی میں کچھ عرض کروں دوسرے مقام پر اللہ پاک نے تمام انبیاء ورسل کو مبعوث فرمانے کا مقصد بیان کروں فَمَا وَلَقَدْ بَعْسْنَا بِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَ وَلَقَدْ بَعْسْنَا بِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَ اَنِعْبُدُ اللَّهِ وَجْتَنِبُ الطَّاغُودِ اللہ پاک ہم ہم نے تمام انسانی آبادیوں میں اپنے رسولوں کو بھیجا کسی انسانی آبادی میں جب رسول آیا تو اس قوم کو بیڑ باجے بجا کر استقبال کرنے کا اللہ نے نہیں فرمایا کہ بیرا نبی آرہا ہے جنڈیاں لگاؤ فرش تاف کرو گلیاں ساف کرو کلیاں کرو رنگ برنگے اوٹ پڑانگ قسم کی ٹوپیاں پہنو سرکس پہ کھٹوں پر ناشنے والے مسخروں جیسی شقد بناو یعنی گھوڑوں پر گدوں پر اونٹوں پر اقال باندھ کر بے نماز داری مونڈے استقبال کرنے کا طریقہ نہیں آتا وہ نقل کر رہے ہیں رسول اللہ کی سواری کی بیویوں کو پردہ نہیں کلمہ آتا نہیں نماز آتی نہیں نماز پڑھتے نہیں روضہ رکھتے نہیں رمضان مبارک کی آمد کا سنتی ہے تو سختہ تاری ہو جاتا ہے رمضان آرہا بابا جیسی رمضان آرہا پھر آرہا اممان رمضان پھر آرہا روضہ رکھنے کو جی نہیں چاہتا قرآن آتا ہی نہیں ترابی پڑھتا ہی نہیں فرض نماز ہے جو نبی کو معاف نہیں بیوی کو امہ کو بہن کو بیٹی کو پردہ نہیں کروا تھا جو آئیشہ صدیقہ اور فاطمہ تو زہرہ کو معاف نہیں دہشن آمد رسول اچھا ایک وات بتاؤ تم ابو بکر صدیق سے بڑے مسلمان اگر یہ نیکی ہے اس کا سواب ہے اس کا عجر ہے تو ابو بکر صدیق نے کیوں نہیں کیا پھر دین تو مکمل ہو چکا اگر یہ دین کا حصہ ہے تو نبی کیوں نہیں بتا کر گیا نبی تم کو جوٹا پہنے کا طریقہ سکھاتا ہے بتاتا ہے ناک شاپ کرنے کا کھانا لگانے کا لقمہ نکالنے کا نقمہ لگانے کا لقمہ اٹھانے کا لقمہ موں میں ڈالنے کا لقمہ چبانے کا لقمہ نگلنے کا ناک شاپ کرنے کا پیشاب کیلئے جانے کا بیٹھنے کا سنجھا تہارت کرنے کا مصباق پکڑنے کا دائیں طرف سے شروع کرو اوپر کے حصے سے نیچے سے سرد کچھ بتاتا ہے پانی نہ ہو تو تیمم بتاتا ہے سفر ہو تو چار رکعات کی دو رکعات بتاتا ہے یہ سب کچھ بتاتا ہے اپنی آمد کا جشن نہیں بتایا ہائے 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 جاؤ لڑ لو نبی سے جاؤ جاؤ مجیر میں چلے جاؤ لڑ لو نبی سے کیوں نہیں منائے پھر اللہ میں نے قرآن کے اندر تش مہینے کا نام ہی نہیں لیا جاؤ خدا سے لڑو اللہ میں نے گل پہ جاؤ چھالا مارو کوچھے کے تیسری مندل تو چھال کھڑ مارو چھالا مارو لڑو لو نبی سے مانگا پورے قرآن میں صرف ایک مہینے کا نام شہر رمضان شہر رمضان لڑا لڑی انزل بہتر ہیں آلہ ہیں عرفہ ہیں پانچ وقت کو نہیں مان یہ پانچ اوقات سب سے آلہ سب سے بہتر مہینہ رمضان کا بہتر ہے اللہ نے اس کا نام لے دیا دن جمعہ کا بہتر ہے اللہ نے جو سمارتا ہے لیلہ تل قدر دی رات لیلہ تل قدر دی رات سمجھائی صرف لیلہ اور چیز ہے رات اور چیز اس کے نسدیق لیلہ جو ہے مجنو جو رات کو ملتی مجنو انو لبنہ لبنہ تبینو چم لبنہ یہ فتح ہی نہیں چیز بڑا مو کارا کر کیا لیلہ تل قدر جو رات افضل ہے اللہ نے وہ بیان فرمائی جو مہینہ افضل ہے اللہ نے وہ بیان فرمائی جو دن افضل ہے اللہ نے وہ بیان فرمائی کہنو نہیں چنگل اگل جا اللہ ناد لار اشی تنیل سکتے احی آجد نمانے بے بس بے وس اسی من نے احسان بڑھان والا نے فرمایا خود قل انسان ضائف لا ری وفی ولا چک کفی یہ ساری گل اس کتاب جن جد متھے تے سونے راب انہ لکھوا چھ دیا زاد کل کتاب لا ری وفی ربی اللہ میں بڑے واقعات ہوئے نبی نے کیوں نہیں کہا چلو یہ بتاؤ نبی کے خاندان نزل حضور کی پیدائش پر خوشی کس نے منائی حضر عباس نے منائی حارس نے منائی حضور کے باقی چچا دی تھے ان میں کس نے منائی سوائے ابو لاحب ابو لاحب اس وقت اپنے خاندان کا سردار تھا اس کے پاس بڑے بڑے پادری اور یہ یہودیوں کے رب بھی آتے تھے کہ وہ اپنی کتابوں کا مطابق وہ آثار وہ علامات جو حضور پاک علیہ السلام کے دنیا میں تشریف دانے کے پچھلی کتابوں میں وہ لکھی گئی تھے جن کو ارحاس کہتے ہیں کہ یہ علامت ہوگی یہ علامت تشریف لائے لے تو وہ پادری آتے خاص طور جہودی ان کو بڑی بیچینی تھی بڑی تقریب تھی اللہ پاک نے ہم پر ناراض ہو کر یہ نعمت ہم سے چھین نہیں ہے نبی آخر زمان بنو اسرائیل میں سے نہیں آئیں گے بنو اسرائیل میں سے آئیں گے انہوں نے بڑے چلتر کیے بڑی چالاتیا کی کہ یہ بنو اسرائیل میں نہ جائیں جو نبی آخر زمان اتنی شان و والا آت تاب نبوبت اس کا تعلق پھر بنو اسرائیل سے چھوڑ جائے انہوں نے اپنے بیٹوں کہ نام محمد رکھے دھوکہ دینا محمد بن مسلمہ پھر یہ اسلام کے پہلے ان کا نام ہے یہ خاندانی کالفر یہودی ہیں نام رکھا لیکن محمد وہی محمد تھانا جس کو اللہ محمد بنا کے دے جا کسی کے نام افرے سے کوئی محمد نہیں بن سکتا جو خیم وہی آئے جو فتح چل جائے حضرت صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مدینہ کے دو سفر کیا ایک سیدہ آمنہ سے شادی سے پہلے اور ایک بعد بہت بہت سفر میں ان کا انتقاد ہو شادی سے پہلے سفر میں اختیار کیا جناب عبداللہ نے تو مدینہ کی ایک یہودی اور کاہنہ کی جس کا نام تا فاطمہ بنت مرہ نے کاہنہ تھی عالمہ تھی خوبصورت تھی اور اور جو ہے جس کے بارے محضور ہمار نسان اور حبار تو شیطان یہ شیطان کا جال ہے اس کی رسی ہے شیطان اس سے بندوں کو پساتا بڑی حسیل جمیل تھی وہ بہن سمر کر ساجد دھج اس راستے پر بیٹھ گئی جسے راستے زہر عبداللہ کا گزر ہونا تھا کیونکہ وہ اپنی قدیم کتابوں میں اس دن جناب عبداللہ کا سفر بھی لکھا ہوا تھا اور وہ اس انتظار نچی عورت جب بدی پر آمادہ ہو جائے تو خدا کا سوا کوئی نہیں بچا سکتا انسان کے اختیار سے باہر بیٹھ رہی عشوہ ترازیاں نخر سکندگی کی کیفیت حتی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جوان رانہ کوئی دلچسپی نہیں لے رہا بھاگ کے آگے آگے کھڑی ہوگی اور ساہ لفظوں میں کہا کہ آج دی رات میرے ساتھ گزارو پانچ سو سرخ اونٹ دوں گی اور کئی ہزار دینار اور عشرف دینے کا وعدہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جناب عبداللہ نے جو جملہ کہا دنیا ہر غلط بنی نسان کے لئے اس کے اندر سبا سمال لگے نابقار جس کام کے لئے تو مجھے دعوت دے رہی شریف آدمی اس کام کے کرنے کی بجائے مر جانا بہتر سمجھتا میں مر قبول کر سکتا ہوں تیر یہ دعوت قبول نہیں ہر جان میرے راستے اس کو اپنی لاکشی سے ٹھکا دیا اور چلے واپس جب تشریف لے گئے تو اس جانے کے بعد ان کا نکاح سیدہ آمنہ سے ہو جناب آمنہ سے نکاح کے بعد پھر وہ تشریف لائے تو مدینے کی عورتوں نے دیکھا ان کو دور سے آتا ہوئے تو وہ پھر بھاگتی ہوئی گئی موسی فاطمہ بنت مرہ کے بعد یہودی کہنا کہ فاطمہ وہ جوان پھر آ رہا اگر اگر تُو کہے تو تیلے لیے اس سے بات کریں اس کو روکھیں وہ کہنے نہیں میں خود پہلے اس کو دیکھوں گی خود پہلے دیکھوں گی پھر فیصلہ کر گی مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کس راستے سے انگیز فلاں گئی اب بن سمر کر نہیں گئی چھپ کے جھاڑی کے تیشے بیٹھ جناب عبداللہ کو دیکھا اُڑ ٹیفان واپس آ رہی کہنے لگی جس نور کو میں اپنے اندر منتقل کرنا چاہتی بھی وہ کہی منتقل ہو چکا ہے اگر مجھے یہ ہزار اونٹ بھی گئے تو میں اس کے ساتھ نہیں جاؤ گی یہ یہودی عورت تھی چاہتی تھی کہ بنو اسماعیل اس انعزاز سے محروم رہیں بنو اسرائیل کی نسبت پھر ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جب آیت مبارکہ نازل ہوئی علماء لکھتے ہیں نفسرین لکھتے ہیں لکھتے ہیں لکھتے ہیں رسول من انفس لکھتے ہیں لکھتے ہیں لکھتے ہیں ایسے صحابہ سے کوچھا سمجھانے کے لئے حضور معلم معلم انسان مقصیات کا ماہل ہوتا ہے جو معلم انسان نکھ اور یہ قرآن پھانے والے حافظ صاحبان نبی سے قرآن پھانا سیکھو مجھ یاد پھتا کسی مقرب یاد یاد پھر ہاتھ باندھی یاد تم بچے کو مار نہ چھوئے قرآن پر مجھ بچے کو مار آنا کر بچہ مار کھانے سے نفس ی طور پر وہ ایسا ہو جاتا ہے اس میں اعتماد نہیں ہمارا بچہ قرآن حوف سے پڑھتا ہے شوق سے نہیں پڑھتا مجھ معلم نبی نے پرہایا نہیں کوئی نبی پرہا نہیں شکھا بیا نبی نے ساری حجات تجیب قرآن پرہایا بچاؤ ساری سریعہ کی کتاب وحابی سے نبی نے کبھی کسی کو چھپڑ مار رہا ساری 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 بیا کاری ایسی ہیں جنہ نے باقیدہ یوما فی یوما نبی سے سبق دیا سبتی سپارہ سنایا منزل سنائی سرحان تین مکمل قرآن نبی سہی کیا ایک اٹھائیس سپارہ باقی نبی علیہ السلام بھی مسلم دے جیسے ہم ہوتے ہیں کھانا سو گئے پھر اٹھائے پھر کچھ لنگی لوگی جیسے سن لکھ نفر پھر دیئے پھر گھنگت نکالا پھر تشبی پھر دیو سو نبی تم نبی کو سمجھتے نہیں تم نے سمجھ لیکی کوشش نہیں نبی جیسے ضرم آگی نبی شکر رہا نبی نے اپنے آپ کو بھی اپنے دین کو بھی پوری دنیا کے تمام علوم و فنون کے مقابلے میں قوان علوم کو پیش کرنا ہے زندگی کے تمام مناسب پر انسانی ذمہ داریوں پر نمونہ بن کے خواہ ہونا ہے بادشاہوں کے مقابلے میں بادشاہ کمانڈروں کے مقابلے میں کمانڈر مبلروں کے مقابلے میں مبلر معلم کے مقابلے میں معلم باد کے مقابلے میں باب خامر کے مقابلے میں خامر تاجر کے مقابلے میں تاجر حکیم دانہ فہم و شعور والا عادل معاملات کے فیصلے کرنے والا مجھدی پیشوہ رفیق سخر پوری قوم کی عزت آبرو کی نگرانی کرنے والا دشمنوں کے حمل کو ناکام کرنے والا شادشوں کو ناکام کرنے والا لوگوں کو کرنا بھی پڑھانا ہے اسلام بھی سکھانا ہے عبادت بھی سکھانا ہے تجارت بھی سکھانا ہے سیاست بھی سکھانا ہے لوگوں کے سوالات پہ چلاف دینا ہے ان کو مقمئن کرنا ہے آپ سب دوستوں سے اللہ حافظ پاکستان پائند آباد